سر کہیں نہ کہیں ہمارے آپ کے دلوں میں تمام لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے خاصتوں پر یہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹوڈینس ہوتے ہیں جو اساتیزہ ہوتے ہیں یا جو دوسرے کامکاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے میرے دل میں اکثر و بیشتر پیدا ہوتا رہتا تھا ممکن ہے آپ کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہو مگر اب مجھے میرے اس سوال کا جواب مل چکا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جو سوال میرے دل میں کھٹکتا رہتا تھا اور آج مجھے جس کا جواب مل چکا ہے تو وہ جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوتا کیا ہے نا کہ کبھی کبھار جو ہمارے ساتھ جو زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں جو واقعات ہوتے ہیں جو حادثات ہوتے ہیں یا لوگوں کے جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں صرف جب وہ معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے لگتا ہے یہ میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے مجھے میرا حق نہیں مل رہا ہے یا مجھے میری محنتوں کا کماں کو سلا نہیں مل رہا ہے مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ کبھی لگتا ہے کہ یار سشٹم بڑا خراب ہے یا ذمہ داران اور کارکران جو ہیں وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں یا اساتیزہ ہم پر توجہ نہیں دیتے لوگ ہماری محنتوں کی قدر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ یہ مطلب ہم بڑے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے وہ انگلیش میں بولتے ہیں یہ مطلب میرے ساتھ کیوں ایسا تو سر یاد رکھیں ریسرچ بتاتی ہے اب یہ ایک نئی تحقیق جس کا نام ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری یہ ایک تھیوری ہے میرے خیال سے اس کو شاید یہ جو ایک پل موبائل جس نے بنایا ہے اس بندے نے یہ تحقیق کیے اس نے صرف موبائل نہیں دیا اس نے دنیا کو ایک تھیوری بھی دی ہے اس تھیوری کا نام ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری یہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں جو آج ہو رہا ہے اس کا مطلب فوراں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا آپ کو رکنا ہوگا تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تھوڑا آپ کو صبر رکھنا ہوگا آج آپ کے ساتھ ہونے والے کسی حادثے کا مطلب زندگی میں کسی اور وقت میں جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو میرے ساتھ کبھی غلط ہوا تھا وہ جس کو میں برا سمجھتا تھا سر وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا میں اس کو سمجھ رہا تھا سر اللہ کا جو نظام ہے جو اللہ کا سشٹم ہے یہ ایسا سشٹم ہے کہ آج جو آپ کو برا لگ رہا ہے وہ زندگی میں کسی اور وقت میں جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ برا ہوا تھا اگر یہ برا نہ ہوتا تو شاید آج میری زندگی میں کچھ اچھا بھی نہ ہو پاتا یہ بہت بعد میں سمجھ میں آتا ہے اللہ نے اس لنکنگ ڈاڑ تھیوری کو کس انداز میں بیان کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ این ممکن ہے کہ جس چیز کو تم آج بری سمجھ رہے ہو جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو یا جس چیز کو تم اپنے لئے نقصان دے سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے کل یہ چیز تمہارے لئے نفع بخش ثابت ہو جائے یہی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اور جس چیز کو تم اپنے لئے نفع بخش اور فائدہ مند سمجھ رہے ہو جس چیز کو تم اچھی سمجھ رہے ہو کل یہی چیز تمہارے لئے بری ثابت ہو جائے اور اسی سے تمہیں بڑا نقصان ہو جائے وقت پر انسان کو تکلیف بہت بری لگتی ہے لیکن آگے چل کر کے جب اسے اس تکلیف کا ریوارڈ ملتا ہے سر تو سوچ رہا ہوتا ہے یار میرے ساتھ اور کچھ غلط ہوا ہوتا اور کچھ برا ہوتا تو کتنا اچھا ہوا ہوتا اس لئے آج اگر آپ کا مشکل وقت چل رہا ہے تو سر یقین رکھئے یہی مشکل وقت کل آپ کی آسانی اور کامیابی کا سبب بنے گا اس لئے مشکل وقت سے گھبرائیے گا نہیں آپ اپنی محنت اپنا خلوص برقرار رکھیں اپنی کوششیں جاری رکھیں آپ کو صلح دینے والا نا آپ کا رب ہے یہ دنیا کبھی آپ کے خلوص آپ کی محنتوں کا صلح نہیں دے سکتی آپ کی محنتوں کا صلح نہیں دے سکتی